بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ویلکم ایوری فیس بک اینڈ یوٹیوب چینل تو آج کا جو ٹوپک ہے بڑا ہی زبردست ہے آپ لوگوں کے انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا آج میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ایکوہ کے بارے میں ایکوہ کے بارے میں کافی بھائی اور بہنوں نے پیرنگ کی ہے لیکن ان کو اس کے ریزلٹ کی بالکل سمجھ نہیں آرہی اس میں کافی قسم کی ان کو غلط فہمیاں ہے جو میں نے کہا آج میں ویڈیو بنا کے تو سب لوگوں کو بتاؤں تاکہ ہر بھائی اور بہن کی ہلپ ہو سکے اور تاکہ وہ جو پیرنگ کرے ان کو اس سے پہلے ہی اس کے ریزلٹ کا پتاؤ تو آج سے انشاءاللہ اس کی میں سیریز سٹارٹ کروں گا آپ کو ون بے ون ہر پیرنگ کی میری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کو بتاؤ کیونکہ اس میں مین مسئلہ کیا آرہا ہے کیونکہ آج سے پہلے جتنی بھی پیرنگ تھی ہر بندے کو پتا تھا یا جس کو نہیں پتا تھا تو وہ گوگل کے اوپر جا کے جنیٹک کلکلیٹر پر دیکھتا تھا تو اس کو سمجھ آجاتی تھی کیونکہ جنیٹک کلکلیٹر کے اوپر اس کی کوئی انفرمیشن نہیں ہے تو کافی بھائی اور بہنوں کو اس پر مسئلہ آرہا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چاہرہا ہے کہ ہم کون سی پیرنگ کریں گے اور ہمیں کیا ریزلٹ آئے گا کیونکہ زیادہ تر جو مجھے میسیجز آرہے ہیں اس میں لوگ یہ ریزلٹ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس سے پتا کیا یہ ریزلٹ بتا رہے ہیں تو یہی ریزلٹ آئے گا تو میں نے سمجھ لے کہ ہنڈر میں سے نائنٹی فائی پرسنٹ لوگوں کو کہا ہے کہ بھائی دن یہ ریزلٹ نہیں آئے گا یہ ہو نہیں سکتا تو میں نے کہا یار میں ہر بندے کو جو بتا رہا ہوں تو کیوں نہ میں اس کے اوپر ایک سیریز سٹارٹ کروں کہا کہ میکسیمم میں جتنا بھی ہو سکتا ہے اپنی نالج جہاں ہم آپ لوگوں تک پنچھا ہوں کیونکہ الحمدللہ مجھے سال سے زیادہ ہو جیا ہے ایکوا کے پر کام کرتے ہوئے اور الحمدللہ میرے پاس ایکوا کی مکمل بریڈ آ چکی ہے ہر قسم کے ایکوا کے بڑھا چکی ہے ایون کے اینوں میں بھی الحمدللہ میرے پاس مکمل بریٹی پڑھی ہوئی ہے یہ اللہ تعالی کی دین ہے الحمدللہ تو اب میں آپ لوگوں کو سارا اس کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ میں ہمیشہ پہلے خود اس کے اوپر پورا تجربہ کرتا ہوں جو ریزلٹ آتا ہے پھر آگے آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں تو جس بھائی کو اور بہن کو ایکوا کے بارے میں نہیں پتا ہے تو وہ یہ سیریز پوری دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو ایکوا کے بارے میں پوری ویلکم ایگری سے انفرومیشن مل جائے گی تو چلے آئیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ابھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا یہاں پر آپ دیکھیں ایکوا بی ون اپ لائن انٹو بلو اپ لائن جب دونوں طرف اپ لائن بڑھ آ گیا پھر چاہے ایکوا میل ہو فی میل ہو بلو والا میل ہو جہے فی میل ہو جہے سیم ریزلٹ آئے گا ٹھیک ہے اور اب یہاں پر آپ دیکھیں گے میں نے بڑا سارا کروس لگایا ہے اور یہاں پر لکھا ہے غلط فہمی ٹھیک ہے اس جوڑے سے یہ ریزلٹ نہیں آئے گا اب زیادہ تر لوگ جو سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایکوا بی ون جو دیکھنے میں پار بلو ہے اور وہ پار بلو ہی ہے لیکن وہ ایکوا میں ہے پار بلو اور جب وہ ساتھ میں بلو اپ لائن لگا رہے ہیں تو وہ اسی طرح سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جیسے پار بلو اپ لائن تھے پہلے اور بلو اپ لائن تھے تو جب ہم پار بلو بلو اپ لائن لگاتے تھے آپ لوگوں کو پہلے بھی شاید بتایا تھا کہ ایک وام میں اوپوزیٹ ہے اولٹ ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر لوگ کیا سمجھ رہے ہیں جیسے کہ یہاں پر دیکھیں میں نے لکھا ہے ایکسپیکٹیڈ ریزلٹ ٹھیک ہے آگے question mark لگایا ہے میں نے فور چکس یعنی کہ ہم ہمیشہ چار چکس لگاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ والے چکس آئیں گے اب یہاں پر لوگ جو سمجھ رہے ہیں زیادہ تر وہ کہہ رہے کہ جی ایک وام بیون آپلائن انٹی بیلو آپلائن لگائیں گے تو ہمارے پاس یہ submitting چکس آئیں گے ایک وام بیون آپلائن آئے گا ٹھیک ہو گیا ایک وام بیون بعد اپلائن آئے گا male and female اور پار بلو آپلائن آئیں گے کیونکہ ایک وام بیون پار بلو ہے وہ بھی آئے گا اور بلو آپلائن بھی آئیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ چار قسم کے چکس آئیں گے لیکن یہ ہم لوگوں کی سمجھ کے غلط فہمی ہے یا ہمیں ابھی تک بھی جناٹیکس کا سہی طرح یہ والا ریزلٹ کبھی بھی اس پیرنگ میں سے نہیں آئے گا اس پیرنگ میں سے صرف آپ کے پاس دو چکس آئیں گے تیسرا چکس کوئی نہیں آئے گا اب آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایکوہ بی ون اپ لائن انٹو بلو اپ لائن ٹھیک ہو گیا ایکسپیکٹیڈ ریزلٹ ٹو چکس اونلی ٹھیک ہے سیم وہی ریزلٹ آئے گا جو آپ نے پیر لگایا ہے ٹھیک ہے ایکوہ بی ون اپ لائن اور بیلو اپ لائن ميل اور فی مل ٹھیک ہو گیا اس پیرنگ میں سے آپ کے پاس نہ ہی پار بیلو اپ لائن آنا ہے یاد رکھئے گا اور نہ ہی ایکوہ بی ون اپ لائن آئے گا صرف آپ کے پاس ایکوہ بی ون اپ لائن اور بیلو اپ لائن آئے گا میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں libring میں دیکھنے میں پار بیلو ہے لیکن اندر سے وہ بیلو بیلڈ ہے ایکوہ میں ٹھیک ہو گیا اور جو بلو اپلائن ہم نے اس کے ساتھ لگایا ہے وہ دیکھنے میں اور اندر سے بھی بلو برڈ ہی ہے ٹھیک ہو گیا جس کی وجہ سے ہمارے پاس جتنے دکچی آئیں گے صرف بی ون آئیں گے ایکوا میں بی ون آئے گا اور بلو اپلائن بھی بی ون برڈ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اب آگے چلکے انشاءاللہ طولہ نیکس میں پیرنگ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہمارے پاس ایکوا بلو اپلائن کیسے آئے ٹھیک ہو گیا اور ہمارز آئی گوڈ بغیرہ پراپر اس کا میں انشاءاللہ آپ کو ہر چیز بتاؤں گا ٹھیک ہو گیا اور آگے چلکے اگر آپ لوگوں کو نہیں سمجھائے گی تو جنیٹکس میں اس کے اوپر میں ایک دو ویڈیو بنا دوں گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ایکوا بی ون کے اندر کون سے کروموسومز ہیں ٹھیک اور بی ٹو کے اندر کون سے کروموسومز ہیں اور اس کے ساتھ ہم آپ لوگوں کو ایک اور چیز ایڈ کر دوں یہ میں اپلائن میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہو گیا اب کسی کے پاس سمپل ایکوا کی اگر وہ ورکنگ کر رہا ہے تو صرف اس میں سے آپ نے اپلائن بڈن نکال رہا ہے یعنی کہ سمپل آپ ایکوا بی ون انٹو بلو فیشر کے ساتھ لگائیں گے تو تب بھی یہی ریزلٹ آئے گا ٹھیک ہو گیا کیونکہ اگر میں ایکوا سمپل فیشر کے اوپر بتاؤں سپلیٹ اپلائن کے اوپر بتاؤں تو باقی چیزیں پھر وہ کافی زیادہ لمبی سیریز ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ ایکوا بی ون اپلائن کے پر بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو اس سے آپ کو بہتر پتا چل دے گا اور یہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اب سیزن ختم ہو رہا ہے ٹھیک ہے نیکس ائر کے لیے آپ لوگوں نے جو پیرنگ کرنی ہے آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کون سے چکس آئیں گے اکثر لوگوں نے جو پیرنگ کی ہے یا وہ سوچ رہے ہیں ہم یہ والا پیر لگا لیں گے ایکوا بی ون اپلائن اور اس کے ساتھ بیلو اپلائن لگا لیں گے تو ہمارے پاس اگلے سیزن میں ایکوا بی تو اپلائن بی ون پار بیلو اپلائن بیلو اپلائن ساری بریٹی آجے گی نہیں اس طرح بلکل نہیں ہوگا اور انشاءاللہ پھر میں نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اگر ہم ایکوا بی ون کو پار بیلو کے ساتھ لگائیں گے تب کیا ریزلٹ آئے گا ایکوا کو ایکوا کے ساتھ لگائیں گے تو کیا ریزلٹ آئے گا ہم کیسے پردیوز کروا سکتے ہیں اس پیرنگ میں ہمارے پاس کنفرم بیلو پو بھی آئیں گے اپلائن بھی آئیں گے یہ ساری میں انشاءاللہ طلاب لوگوں کو ون بے ون کر کے بتاؤں گا کیونکہ ماشاءاللہ ایکوا کی جتنی لمبی پیرن ہے نا اترا لمبا اس برڈ میں چلنا ہے اور آگے چل کے انشاءاللہ طلاب لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ ایکوا بی ٹو برڈ بی ون سے کیوں مہنگا ہے چھیک ہے نا ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں آج میں نے آپ کو جو پیرنگ بتائیے اس میں سے صرف دو برڈ آ رہے ہیں ایکوا بی ٹو نہیں آیا سیم اسی طرح آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جیسے باکی پیرنگ کی ہمارے پاس باکی جو ہمارے پاس موٹیش میں تھی اس میں پار بلو اپ لائن یا پار بلو پیل فلو اپ لائن یا بڈ پڑیش کرانا ذرا مشکل تھا گرین بڈ ایزی آ جاتا تھا اسی طرح ایکوا میں ایکوا بی ون بڈ لینا ایزی کام ہے آرام سے آجے تھا ایکوا بی ٹو بڈ نکل آنا ایزی کام نہیں ہے یعنی کہ اس کے لیے آپ کو مہنگی یا اچھی پیری کرنی پڑے گی جس کی وجہ سے آپ کو آگے چل کے بڑے اچھے ریزلٹ آئیں گے اور بڑے اچھا منافع ہوگا اور اس کے سکاتھ ہی ہم آپ لوگوں کو ایک اور چیز کلیر کر دوں جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ایکوا کا سپلیٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہم نے اس پیرنگ کو صرف بلو سیریز کے اندر لے کے چلنا ہے یا پار بلو یا بلو گرین میں نہیں لے کر جلنا ٹھیک ہے جس کو شوق ہے وہ لے کے چل سکتا ہے ویلکم ایگری کے پاس ایک بھی گرین بیڈ ایکوا میں نہیں ہے اور نائم انہیں پڑیوز کروانا ہے ادھر ٹائم ویسٹ ہے اب میں آپ لوگوں کو کچھ بتا دوں اکثر کچھ لوگ کہیں گے جی سپلیٹ ہوتا ہے گرین میں سپلیٹ ہوتا ہے یہ ہے وہ ہے اصل میں جب آپ ایک ایکوا بن لیں گے چاہے پار بلو میں لے لے چاہے بلو میں لے لے ایکوا بی ون ایکوا بی ون گرین بیڈ کے ساتھ لگائیں گے نا تو آپ کے پاس سپلیٹ بھی نہیں آئیں گے پوسیبل ایکوا آئیں گے بیسک اس میں سے اگر چار آپ کے پاس گرین بیڈ آئے ہیں نا دیکھنے میں سمپل وہ گرین بیڈ ہوں گے اس میں سے دو پیس کر لیں ففٹی پرسنٹ سپلیٹ ایکوا جاؤں گے ففٹی پرسنٹ ایکوا کے نہیں ہوں گے سمپل گرین بیڈ ہوگا وہ اس لئے ہم ان چاروں کو بھونیں گے پوسیبل ایکوا ٹھیک ہے اور سپلیٹ بیلو ہو جائے گا کیونکہ پار بیلو اور بیلو لگا تھا اب نیکس یر ہم اس کو دوبارہ ایکوا کے ساتھ لگائیں گے ٹھیک ہے پھر اس میں سے جو چکس آئیں گے ہمارے پاس کچھ ایکوا نکلیں گے ہمیں کنفرم ہوگا ہاں یار یہ والا سپلیٹ نکلا یہ والا نہیں نکلا پھر ہوا کے چل کے ہم تیسرے سال جا کے گرین میں ایکوا بیڈ پرڈیوچ کروائیں گے اور آپ لوگوں کو پتہ ہے پار بیلو اور بیلو میں ہمیشہ برڈ اور میٹیسن کی پرائیس زیادہ ہوتی ہے آپ تین سال کے بعد جا کے گرین میں ایکوا پرڈیوچ کریں گے جس کی مارکٹ میں کوئی ویلیو نہیں ہے تو گرین بیڈ کے اوپر آپ نے ایکوا میں کام نہیں کرنا یہ بات یاد رکھئے گا اور ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں اب میں ون بے ون کر کے ویڈیو بناوں گا جیسے آپ کو پہلے میں نے بتایا ہے کافی لمبی ویڈیو ہو جائے گی اب آپ لوگوں کے لیے میں آسانی یہ کروں گا کہ میں جتری بھی پیرنگ ہے نا اپنا تھم نیل جیسے آپ یونٹیوب کے اوپر سرچ کرتے ہیں کہ جی ہمیں اس پیرنگ کے بارے میں کیسا پتہ چلے گا تو آپ نے سیمپل ایکوا بیون اپلائن کراس مارکے آپ نے انٹو بلو اپلائن لکھیں گے تو آپ کے پاس میری پیرنگ آجے گی آپ کو پتہ چلے گا اس کا ریزلٹ کیا ہے ٹھیک ہو گیا پھر آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا جی ایکوا بیون کے ساتھ پار بلو لگائیں گے تو کیا ریزلٹ آئے گا ایکوا بی ٹو کو آپ بلو اپلائن کے ساتھ لگاتے ہیں کیا ریزلٹ ہے اسی طرح ون بے ون کر کے میں ساری آپ کے لیے انچالا کلا ویڈیو بنا دوں گا تاکہ جس بھائی اور بہن میں وہ پیرنگ کرنی ہوگی نا وہ سیمپل یوٹیوب کے اوپر مارے گا کہ بائی جن ایکوا بی ٹو اپ لائن انٹو بلو اپ لائن تو میری ویڈیو آ جائے گی آپ کو پتا چلے گا اس کے کیا ریزلٹ ہیں کون سے چکس آئیں گے جیسے ہم جنیٹک کلکلیٹر کے اوپر چک کرتے تھے کیونکہ ابھی یہ سہولت جنیٹک کلکلیٹر کے اوپر محصر نہیں ہے الحمدللہ بیلکن ای بری آپ کو یہ سہولت اپنے پلیٹ فرم پر محصر کرے گی تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی پھر انشاءاللہ ہم نیکس پارڈ میں ایکوا بیون اپ لائن انٹو پار بلو اپ لائن کے ساتھ کیا ریزلٹ آتا ہے وہ دکھائیں گے تو ابھی ہمیں اجازت دیں ویلکن ای بری کو اور امید کرتا ہوں الحمدللہ سب کے روزے اچھے چل رہے ہوں گے ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم ایوری کی بروڈ کارٹ لسٹ میں ایڈ ہونے کے لیے یہ دیئے کے نمبر آپ میں ان پر رابطہ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ جو نمبر دیکھ رہے ہیں دو نمبر آ رہے ہیں خالد ممو صاحب کا اور عبداللہ کا ان کو آپ نے اپنے موبائل میں سیف کرنا ہے ویلکم ایوری کے نام سے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا نام سیل کرتا ہوں سب سے پہلے میں اپنی بروڈ کا لسٹ میں ہی ڈالتا ہوں کی کیا کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جو لوگ میرے ساتھ اٹیچ آ ان تک میرے برڈ پہنچے ہر برڈ میں یوٹیوب پہ نہیں لگا سکتا زیادہ تر میں اپنی بروڈ کا لسٹ میں ہی لگاتا ہوں